جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے ہی گلگت بلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا ہے تو یہ تہے جلس ہے میری طرف سے آپ کو مبارک کو اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے اور دعائیں آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحرین کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹینڈ لیا اور الائنس سے ہمارے ساتھ برپور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر کو آپ نے بھوٹ دیا اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈوڈی ایم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ دائے گا میں مردتا ہے کسی نے کسی بات پر تو میں سمجھ آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈوڈی ایم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ نے ہمیشہ مشکل وقت میں صرف ساتھ دیا ہے ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی ایمین صرف ووٹ کی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کم مسئلہ جتنا میں سمجھتا ہوں میرا بلیو ہے کہ جتنا براڈر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بالکل حصہ سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارکات پاکسوان تحریک انشاءاللہ صاحب کا سارے ممبر سکر جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا امجر زیری صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا تھا اور یہ امتحان کے لمحات تھے پاکستان تحریک انشاءاللہ میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی سے دیکھی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل تھی کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڑت ہے اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خنخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگے اور قلقیت پلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لئے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نہ مانتے گلے بھی کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی ہے وہ وعدہ خلافی ہوتی ہے تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زیدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا اجھار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمیلی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کرنے تو وہ اس کے بعد اور خواہش بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤں کا کیونکہ چناؤں کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈریٹ لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پہ جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ٹی اے کے اندر ڈیویجنز کیئیٹ کی جائیں اور ان کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو میں چاہے دو مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاک ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے ہونریبل سٹیکر صاحب نے اور ہمارے منسز اور میمبرز جا کے ریزائن کرتے ہیں تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مار ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد اس پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس ووٹ آف نو کانپوٹنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت آہ میس انڈرسٹیننگ یہ ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج گیا جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف قلیت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے لیڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں اب وہ گوش کی طرف دوبارہ آ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے از اپارٹی آج بڑا اہم تھا اور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بلدشک آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور امام امران اسمٹی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے ہمیں سپورٹ کی اور بلدشک سپیکر سب آپ سب کو مبارک بات میری جو ڈلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیڈیٹ نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور دوسری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی ویدن پارٹی بھی کوئی ہو کریں تو ان کے لیے نیوز یہ ہے کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیا ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انامزد کی انہوں نے کاغذات انامزد کی اپنی درد کی اور اگر ان کیس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈ آتا تو امجد زیدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا تھا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا اگلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پلتستان میں بہتر چلے گی بہت بہت شکریہ آپ جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہے لیکن پلتستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ ایک بلا شباب بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات ہے یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت پلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے یہ گلگت پلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہے دل سے میری طرف سے آپ کو مبارک اور میری طرف سے نیک تمنہ اور دعائیں آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریک کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹینڈ لیا اور آہ الائنس جو ہمارے ساتھ تھا برپور ساتھ دیا اور ہمارے سپیکر کو آپ نے وہ اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈاکی ایم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ رائے گا میں بڑھتا ہے کسی نے کسی بات پر تو میں سمجھ آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈاکی ایم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آہ آپ نے ہمیشہ مشکل وقت میں صرف ساتھ دیا ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امین صرف ووٹ کی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کم مسئلہ جتنا میں سمجھتا ہوں میرا میرا بلیو ہے کہ جتنا براڈر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بلکل حصہ سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک پاکستان تحریک انصاف کا سارے ممبر جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا حمد زیری صاحب اچھے بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا تھا اور یہ امتحان کے علماءات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی سے دیکھی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل تھی کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکریٹ وارڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگوں اور وقت بلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لیے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نہ مانتے گلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرح سے کمزوری ہوتی ہے وہ وعدہ خلافی ہوتی ہے تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زہدی صاحب کہ میں ایک چیز پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجہار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہوں حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمیلی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈرگر تو وہ اس کے بعد اور خواہش بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤں کا کیونکہ چناؤں کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈنیج لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پر جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ڈی ای کے اندر ڈیویجنز کریئٹ کی جائیں اور ان کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کروں میں چاہے دو مہینے بعد کروں اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاک ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے ہونریبل سٹیکر صاحب نے اور ہمارے منسز اور ممبرز جا کے ریزائن کرتے ہیں تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن لینے کے بعد پیش پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ آف نو کانپوڈنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت آہ میس انڈرسٹیننگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ ہے جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انساء و کلگت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے لیڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں آپ کو خوش کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم تھا اور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بلدشے کا آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور ہاں ممبران ایسا پلی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے ہمیں سپورٹ کی اور بلخضر سپیکر صاحب آپ سب کو مبارک بات میری جو دلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیدیڈ نومنیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور دوسری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی ویدن پارٹی بھی کوئی ہو کریں تو ان کے لیے نیوز یہ ہے کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیا ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف اس میں انہوں نے کاغذات انامزد کی یا لیکن ان کو بڑی آفوز بھی نہ کاغذات انامزد کی نہ اپنی داخل کی اور اگر ان کیس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈ آتا تو امجد زہدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا تھا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا اگلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پستان میں بہتر جلے گی بہت بہت شکریہ آپ سے جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک گلگت پستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ ایک بلا شبہ بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات ہے یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت پستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے ہی گلگت پستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا ہے تو یہ تہے جل سے میری طرف سے آپ کو مبارک کو اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے اور دوائیں آپ کا بہت بہت شبریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریک کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹینڈی اور آلائنس جو ہمارے ساتھ آپ برپور ساتھ دیا اور ہمارے سپیکر تو آپ نے ووٹ کیا اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈاکھیم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ دا گیا میں پڑھتا ہے کسی نے کسی بات پر تو میں سمجھ آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈاکھیم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ نے ہمیشہ صرف ساتھ دیا ہے ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امین صرف ووٹ کی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان مسئلہ جتنے میں سمجھتا ہوں میرا بلیو ہے کہ جتنا براڈر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بلکل حصت سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک بار پاکستان تحریک انصاف کا سارے ممبرز جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا امجر زیدی صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لمحات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی صدق کی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان کے فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام آمد گلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرح سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب زیدی صاحب میں ایک چیز پہ شکریہ علاق کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجرار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفورچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی وہ اس کے بعد اور خواہش بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈی لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کروں میں چاہے دو مہینے بعد کروں اب آپ دائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاقی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے ہونروریبل سپیکر صاحب نے اور ہمارے منسٹرز اور ممبرز جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مار ڈاؤن کرنا چاہیے تھے اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد پیس پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر امی اس کوٹ اف نو کانپوڈنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مس اندرسٹیننگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کلیت بلتستان جو کمزور ہے یا کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگ اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے صاحب آپ سب کو مبارک ہو میری جو دلی خواہی تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہی تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیڈی نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور دوسری چیز جو سمجھ گئے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی کوئو کریں تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد دیلی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن یہ ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انہام زدگی آنا کہ ان کو بڑی آفیس بھی کاغذات انہام زدگی اپنی درست کی اور اگر ان کیس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈیٹ آتا تو امجد زہدی صاحب کا ووٹ نظی صاحب آپ کا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا گلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پستان میں بہتر چلے گی بہت شکریہ آپ جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک گلگت پستان اسمبلی کے سپیکر منتخط ہونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا اعزاز بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا اور یہاں سے ہی گلگت پستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے گلگت پستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہے دل سے میری طرف سے آپ کو مبارک اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایو وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریک کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹین لی اور آ لائنس جو ہمارے ساتھ برکور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر تو آپ نے ووٹ کی اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈا 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 اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ آگیا میں پڑتا ہے کسی نے کسی بات تو میں سم آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈا 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 جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ میں صرف ساتھ دیا ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ صرف ووٹ ہی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کا مسئلہ جتنا میں سمجھ تو میرا بلیو ہے کہ جتنا برادر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل لے تو ہم آپ کو اپنا بلکل حصہ سمجھ ہوں انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو ڈی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک پاکستان تحریک انصاف کا سارے ممبر جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا حمجر زیدی صاحب بحث ہمارے صاحب نے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لمعات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی اگزادتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ اسی صدح کی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام میمبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنا کے درگ اور بلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لئے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام آمد گلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زیدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ لگ کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا اجہار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اس انٹری اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کر تو وہ اس کے بعد اور وائس پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ سپیکر کے چناؤ کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈی لے کے آتی تو ہمارے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پر جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی تی ای کے اندر ڈیویزن کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام جائیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاق ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے سپیکر صاحب نے اور منسٹرز اور میمبر جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارڈ کرنا چاہیے تھے اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت پہ بھی جا سکتے لیکن چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ اف نو کانپوڈنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مس اندرسٹینڈنگ یا ناچاکی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ جو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگ اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے تو میرے خیال میں اب وہ خوش کی طرف دوبارہ آ رہا تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بے شک آپ سب مبارک بات کے مستحق اور امام امران ازم کی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھی انہیں سپورٹ کی اور بلغض سپیکر سب آپ سب کو مبارک بات میری جو ڈلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو فائز تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیڈی نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے باگ گئے اور دوری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی پر ہو کر تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد دیتی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیا ہے ریزگنیشن میرا ایکسیپٹ ہونا چاہیئے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے نئے دور کا گلت آئی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پلتستان میں بہتر چلے گی بہت بہت شکریہ آپ سے جناب سپیکر نظیر عمر صاحب آپ کو تمام ممران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک کیلئے تلتستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات ہے یہ نمائندہ عوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہوس سے گلگت بلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہے دل سے میری طرف سے آپ کو مبارک اور میری طرف سے نیک تمنا ہے اور دوائیں آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں عیوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریب کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹین لیا اور برپور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر تو آپ نے ووٹ کی اور پھر میں شکر گزار ام ڈا 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 اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی ہر دن ہمیں شکریہ دائے گئے میں ہمارتا ہے کسی نے کسی بات پر تو میں سم آپ کا بہت بہت شکریہ ام ڈا دیم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ میں صرف ساتھ دیا ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے صرف ووٹ کی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کا مسئلہ جتنا میں سمجھ تو میرا بلیو ہے کہ جتنا برادر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بالکل حصہ سمجھ گے انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک پاکستان تحریک انصاف کا سارے میمبر جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا حمد زیدی صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لما تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی اگزاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی سے دیکھی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام میمبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکریٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگے اور کلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لیے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام ہم بھی کرتے تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے مبارک بات دی ہے زیدی صاحب میں ایک چیز پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا اجلار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفورچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمیلی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر گر تو وہ اس کے بعد اور خواہش بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈی لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پہ جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی تی ای کے اندر دیویزن کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام ہو کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو میں چاہے دو مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاہ کی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے ہونرریبل سپیکر صاحب نے اور ہمارے منسٹرز اور ممبر جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارڈ کرنا چاہیے تھا اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد پیس پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے لیکن چونکہ ہمارے پاسور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ اف نو کانپٹنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت آہ مس اندرسٹیننگ یا اچھا کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگ اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے ریڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں آپ وہ گوش کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم تھا اور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بے شک آپ سب مبارک باب کے مستحق کے اور بام امران ایسا پلی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے ہمیں سپورٹ کی اور بلخضر سپیکر سب آپ سب کو مبارک ہو میری جو ڈلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیدیت نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے باگ گئے اور دوری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویزن اس میں اسی پارٹی بھی کوئو کر ہیں تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیا ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انام زدگی آنے کہ انہوں بڑی آفوز بھی کاغذات صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کاغلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان تیریک انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت بلدستان میں بہتر چلے گی بہت بہت شکریہ آپ سے جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک گلگت بلدستان اسمبلی کے سپیکر منتخب دونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا عزاز بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ ایوان اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت بلدستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے گلگت بلدستان میں قانون سازی ہوتی میری طرف سے آپ کو مبارک اور میری طرف سے نیک تمنہ اور دونے آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحرین کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار کہ آپ نے اس وقت سٹین لی اور الائنس جو ہمارے ساتھ برکور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر جو آپ نے ووٹ کی اور پھر میں شکر گزار ایم ڈوڈی ایم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ دائے گا میں پڑھتا کسی نہ کسی بات تو میں سم آپ کا شکریہ ایم ڈوڈی ایم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ میں صرف ساتھ دیا ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امیم صرف ووٹ کی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان مسئلہ جتنے میں سمجھ تو میرا بلیو ہے کہ جتنا برادر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بلکل حصہ سمجھ ہم انشاءاللہ ہم بیٹھیں جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک باکستان تحریک انصاف کا سارے میمبر جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا امجر زیدی صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لما تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی اگزاعتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی سے دیکھی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگ اور بلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لئے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نہ مانتے گھلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی نے کی اور اس میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زیدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ آگ کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجرار کرتے ہوئے ریزائن کی جو کہ انفورچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمری اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کر تو وہ اس کے بعد اور وائس بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈی لے گیا تھی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پہ جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ڈی ای کے اندر ڈیویزن سکریئیٹ کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو میں چاہے دو مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاک ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے سٹیکر صاحب نے اور ہمارے منسلز اور میمبر جا کے ریزائن کرتے ہیں تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارڈ کرنا چاہیے تھے اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد پیش پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتا لیکن پھر چونکہ ہمارے پاسور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ اف نو کانپٹنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مس اندرسٹیننگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ ہے جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کلکت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگ اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو گوش کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم طور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بے شک آپ مبارک آپ کے مستحق اور مام ممبران کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے میں سپورٹ کی اور بلخض سپیکر سب آپ سب کو مبارک آگ میری جو ڈلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آکے الیکشن میں اپنا کینیڈیڈ نومینیٹ کریں تو وہ تو میدان چھوڑ کے باگ گئے اور دوری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاس کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انہمزد کیا انہیں کہ انہیں بڑی آفوز بھی کاغذات انہمزد کی اپنی سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہمت دے اور ایک نئے دور کاغلے ڈائیس سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک کیلئے پلکستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات ہے یہ نمائندہ عربان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا اور یہاں سے ہی گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے گلگت بلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہے دل سے میری طرف سے آپ کو مبارک اور میری طرف سے نیک تمنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریب کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹین لی اور آلائنس جو ہمارے ساتھ برپور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر کو آپ نے ووٹ اور پھر میں شکر گزار ایم ڈوڈی ایم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی ہر دن ہمیں شکریہ دائے گا میں پڑھتا ہے کسی نے کسی بات تو میں سم آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈوڈی ایم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ نے صرف ساتھ دیا ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امین صرف ووٹ کی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت اپنا بلکل حصہ سمجھ اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک بار پاکستان تحریک انصاف کا سارے میمبر سکھوٹ جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا عمجر زیدی صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لماعات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی صدیق کی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ہیڈن اور سیکرٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور افاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے درگ اور بلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لئے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نہ مانتے گھلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرح سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک باب دی ہے زیدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس باب پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجہار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسم اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کر تو وہ اس کے بعد اور وائس بھی پیڈی ایم کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈی لے گیا تھی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پہ جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی تی ای کے اندر ڈیویجن سکریئٹ کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاق ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے سپیکر صاحب نے اور منسٹرز اور ممبر جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مار ڈاؤن کرنا چاہیے تھے اور ہم ہماری آپس ایلیکشن پہ بھی جا سکتا لیکن چونکہ ہمارے پاسور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ اف نو کانپوٹنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت آہ مس اندرسٹیننگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کلیت بلتستان جو کمزور ہے یا کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگ اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سے بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے تو میرے خیال میں اب وہ گوش کی طرف دوبارہ آرہ تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم طور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بلدی شک آپ سب مبارکباد کے مستحق اور مام ممبران ازم لی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے میں سپورٹ تھی اور بلغزر سپیکر سب آپ سب کو مبارکباد میری جو دلی خواہش تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آکے الیکشن میں اپنا کینیڈیڈ نومینیٹ کریں تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور دوری چیز جو سمجھ دیتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی کوئو کریں تو ان کے لیے نیوز یہ ہے کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیا ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ایک اپنا اعتراض ہے جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاس کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انامزد کی آنا ہے کہ ان کو بڑی آف بھی کاغذات انامزد کی اپنی دور کی اور اگر ان کیس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈ آتا تو امجد زہدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا تھا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے تو انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا گلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت بلتستان میں بہتر چلے گی بہت شکریہ آپ جناب سپیکر مزیر امید صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک کیلئے دور چلے اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا عزاز بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس کا سپیکر ہوتا اور یہاں سے ہی گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہوس سے گلگت بلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہجل سے میری طرف سے آپ کو مبارک کو اور میری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کی اور اس میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زہدی صاحب کا میں ایک چیز پہ شکریہ دار کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجرار کرتے وے ریزائن کیا جو کہ انفورچنٹ چھے سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسنگلی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کر تو وہ اس کے بعد اور وائس بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پہ جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ٹی ای کے اندر دیویجن سکریئٹ کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو اب آپ دائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاق ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے سٹیکر صاحب نے اور منسٹس اور میمبر جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مار ڈاؤن کرنا چاہیے تھے اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد پیس پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر امیم اس کوٹ اف نو کانپٹنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مس اندرستین گیا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن جو آج ہاؤس میں جو میسیج یہ جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کلگت بلتستان جو وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے ریڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں اب وہ گوش کی طرف دوبارہ آ رہا تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم تا اور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کے اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بل بے شک آپ مبارک بات کے مستحق اور مام ممبران ازم پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے ہمیں سپورٹ کی اور بلخض سپیکر سب آپ سب کو مبارک بات میری جو ڈلی خواہیز تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیز تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیدی نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے باگ گئے اور دوسری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی کوئی کریں تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیئے ریزگنیشن میرا ایکسیپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض ہے جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاس کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے صاحب نہ صرف انہوں نے کاغذات انا امزد کی آنا ایک ان کو بڑی آف بھی کاغذات انا امزد کی اپنی داخل کی اور اگر ان کے اس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈ آتا تو امجد زیدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا تھا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے تو انشاء اللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا گلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پلتستان میں بہتر جلے گی بہت بہت شکریہ جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک کیلگت طریق اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا عزاز بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا اور یہاں سے گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے گلگت بلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہے دل سے اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایو وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریک کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹین لیا اور برپور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر کو آپ نے ووٹ اور پھر میں شکر گزار مو کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی ہر دن ہمیں شکریہ دا گیا میں پڑتا ہے کسی نے کسی بات تو میں سم آپ کا بہت بہت شکریہ مو کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ میں ہمیشہ مشکل صرف ساتھ دیا ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امین صرف ووٹ ہی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان مسئلہ جتنے میں سمجھ تو میرا بلیو ہے کہ جتنا براڈر ہم لوگ اس مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بلکل حصہ سن نجدون انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک پاکستان تحریک انصاف کا سارے میمبر سن جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ انتہان کے لمحات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی صدح کی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بیڑیوں کی طرح ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگ اور قلعہ بلدسان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لئے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام آمد گلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کی اور اس میں ہم سب ایک چیز پر شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجہار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفورچنٹلی چھے سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمٹی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کر تو وہ اس کے بعد اور خواہش بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈی لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے دو مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارک ڈاؤن کرنا چاہیے تھے اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوئی جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مس اندرسٹیننگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن جو آج ہاؤس میں جو میسیج گیا جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف قلقت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سے بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے تو میرے خیال میں اب وہ گوش کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم طور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو مبارک بات کے مستحق اور امام ممبران اسمبلی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھی ان ہمیں سپورٹ کی اور بلک سپیکر سب آپ سب کو مبارک بات میری جو دلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو سپائس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ام آ کے الیکشن میں اپنا کینیدی نومینیٹ کر تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور دوسری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی کو کر تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد کہ ریزگنیشن دی ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ایک اپنا اعتراض دی جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات امام زدگی آنے کہ انہوں کو بڑی امجد زہدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہمت دے اور ایک نئے دور کا اگلے ڈائیس سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی بھی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پلدستان میں بہتر چلے گی بہت بہت شکریہ آپ جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک گلگت پلدستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہونے پہ اور یہ اللہ شبہ بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت پلدستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے ہی گلگت پلدستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا ہے تو یہ تہے دل سے میری طرف سے آپ کو مبارک کو اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے اور دعائیں آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریک کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹینڈ لیا اور آہ اللائنس جو ہمارے ساتھ تھا برکور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر جو آپ نے اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈو ڈو ڈی ام کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی جو ہر دین ہمیں شکریہ رہے گا میں پڑھتا ہے کسی نے کسی بات تو میں سم آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈو ڈی ام کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ نے ہمیشہ مشکل وقت میں صرف ساتھ دیا ہے ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ اللہ ہم بیٹھیں گے آپ کے کم مسئلہ جتنے میں سمجھتا ہوں میرا بلیو ہے کہ جتنا براڈر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بالکل حصہ سمجھیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک بات پاکستان تحریک انصاف کا سارے میمبرز جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا حمد زیری صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ انتہان کے لماعات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی سے دیکھی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ہیڈن اور سیکرٹ وڑ اور جہاں پر باقی تمام دگر سبو میں اور افاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخواہ بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگر اور کلیت فلتسان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لئے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام آنکہ گلے بھی کرتے تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی وہ وعدہ خلافی ہوتی تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زیدی صاحب میں ایک چیز پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بات پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا اجرار کرتے وے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسم اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر گر تو وہ اس کے بعد اور وائس بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤ کا کیونکہ چناؤ کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈریج لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یا ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پہ جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ٹی ای کے اندر دیویجنز کیئیٹ کی جائیں اور ان کی سب سے میں چاہے دو مہینے بعد کروں اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاق ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہمارے ہونرریبل سٹیکر صاحب نے اور ہمارے منسٹس اور میمبر جا کے ریزائن کرتے تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیئے تھا اور اس کو مارڈ ڈاؤن کرنا چاہیئے اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد پیس پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ آف نو کانپوڈنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مس اندرسپینڈنگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسج یہ جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف قلیت بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا کون سے بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے ریڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں آپ کو گوش کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی آج بڑا اہم تھا اور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کی اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بل بشک آپ سب مبارک بات کے مستحق ہے اور مام امران اسمبلی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے میں سپورٹ کی اور بل بزر سپیکر سب آپ سب کو مبارک بات میری جو دلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آکے الیکشن میں اپنا کینیدی نومینیٹ کریں تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور دوسری چیز جو سمجھ دیتے کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پارٹی بھی کوئو کر ہیں تو ان کے لیے نیوز یہ کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دیا ریزگنیشن میرا ایکسیپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انامزد کی انہیں کاغذات انامزد کی اپنی درز کی اور اگر ان کیس پی ڈی حدیث آپ کا ووٹ نظیر سب آپ کا تھا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں اور حمد دے اور ایک نئے دور کا گلے ڈائیس سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت بلدستان میں بہتر چلے گی بہت بہت شکریہ آپ سے جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک گلگت بلدستان اسمبلی کے سپیکر منتخب دونے پہ اور یہ بلا شبہ بڑا احساز بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ عبان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت بلدستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے ہی گلگت بلدستان میں میری طرف سے آپ کو مبارک اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریک اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار کہ آپ نے اس وقت سٹین لیا اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈوڈی ایم کا اور اب اب یہ تو روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ راجعہ میں پرتا کسی نے کسی بات تو میں سکھ آپ کا بہت شکریہ ایم ڈوڈی ایم کی جتنے بھی قائدین جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ آپ نے ہمیشہ مشکل وقت میں صرف صاحب دیا ہے ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی ہمیں صرف ووٹ ہی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کم مسئلہ جتنا میں سمجھتا ہوں میرا میرا بلیو ہے کہ جتنا براڈر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بالکل حصہ سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارکات پاکستان تحریک انصاف کا سارے میمبرز جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا امجر زیری صاحب اچھے ہیں بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لمحات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب سے یہ کسی سے دیکھی چکی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ ہے اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگر اور پاکستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لیے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نام آنکہ گلے بھی کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی ہے وہ وعدہ خلافی ہوتی ہے تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک باب دی ہے زیدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس باب پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجرار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بھی اسمیلی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد اور بائیس بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤں کا کیونکہ چناؤں کے الیکشن میں ہوتا تو پی ڈی ایم اگر اپنا کینڈنیج لے کے آتی تو ہمارے ووٹ یہ ان کے ووٹ مقابلہ ہوتا ان کی خواہش تھی کہ ہم عدم اعتماد پر جائیں ان کی خواہش تھی کہ پی ٹی ای کے اندر دیویجنز کی ایٹ کی جائیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد ہی ناکام ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا گورنر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریزائن ایکسپٹ کرنا نہ کرنا میری مرضی ہے میں چاہے مہینے بعد کرو میں چاہے دو مہینے بعد کرو اب آپ دھائی سال تک نہ کریں یہ تو پھر مزاق ہی بن گیا جب میڈیا کے سامنے ہیں ہمارے ہونریبل سٹیکر صاحب نے اور ہمارے منسٹس اور میمبرز جا کے ریزائن کرتے ہیں تو اسی دن وہ ریزائن ایکسپٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کو مارڈ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور ہم ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ریزائن دینے کے بعد اس پر لو ہم الیکشن پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن پھر چونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی جس کے اوپر ہمیں اس کوٹ اف نو کانپٹنس پہ جانا پڑا اور جس میں تھوڑی بہت مز اندرسپینڈنگ یا ناچہ کی بھائیوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو آج ہاؤس میں جو میسیج گیا جو سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لئے بلتستان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ کمزور فیصلے کرے گی تو ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا اور یہ پی ڈی ایم جو خواب دیکھ رہی ہے یا انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کون سا بڑا کارنامہ انجام ادا کریں گے لیڈر آف اپوزیشن تو میرے خیال میں اب وہ گوش کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایسا پارٹی ہے آج بڑا اہم تھا اور میں مجھے بڑا فخر اپنے پلیس کے اوپر اور جتنے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ان سب کو بے شک آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور امام امران سپلی کوالیشن پارٹنرز آئی ٹی پی اور جن ساتھیوں نے میں سپورٹ کی اور بلخضر سپیکر سب آپ سب کو مبارک بات میری جو دلی خواہیس تھی آج جو بڑی شدت سے جو خواہیس تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم آ کے الیکشن میں اپنا کینیدیج نومینیٹ کرے تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگے تھے اور دوسری چیز جو سمجھ لیتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑی ڈیویجنز اس میں اسی پیدن پارٹی بھی کوئی ہو کریں تو ان کے لیے نیوز یہ ہے کہ امجد زیدی صاحب کو صرف اعتراض یہ تھا کہ ریزگنیشن دی ہے ریزگنیشن میرا ایکسپٹ ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کا ایک اپنا اعتراض تھا جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ کاز کیا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہ صرف انہوں نے کاغذات انام زدگی یا انہیں کہ ان کو بڑی آفز بھی نہ کاغذات انام زدگی اپنی داخل کی اور اگر ان کیس پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈ آتا تو امجد زیدی صاحب کا ووٹ نظیر صاحب آپ کا تھا سپیکر کے اس کے الیکشن پہ یہ ووٹ آپ کو دے رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور حمد دے اور ایک نئے دور کا اگلے ڈائی سال کا مجھے امید ہے کہ یہ بہترین طریقے سے جی پی اسمبلی چلے گی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس سے بھی زیادہ بہتر اس گلگت پستان میں بہتر تلے گی بہت بہت شکریہ آپ جناب سپیکر نظیر احمد صاحب آپ کو تمام ممبران اسمبلی کی طرف سے بہت بہت مبارک بہت بہترین پر گلگت پستان اسمبلی کے سپیکر منتخب دونے پر اور یہ ایک بلا شبا بڑا عزاز ہے بڑے فخر کی بات یہ نمائندہ ایوان ہے اور اس کی جو سربرائی کرتا ہے جو اس کا بزنس رن کرتا ہے وہ اس ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے ہی گلگت بلتستان کی حکومت بنتی ہے اسی ہاؤس سے یہ گلگت بلتستان میں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مسائل کا حل ہوتا تو یہ تہے دل سے میری طرف سے آپ کو مبارک کو اور میری طرف سے نیک تمنہ ہے آپ کا بہت بہت شپیہ نواز صاحب اور پھر ہماری جو کوئلیشن پارٹی ہے سب سے پہلے میں ایوب وزیری صاحب کا پاکستان اسلامی تحریف کا اور آپ کے قائدین کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت سٹینڈ لیا اور الائنس سے ہمارے ساتھ برپور صاحب دیا اور ہمارے سپیکر کو آپ نے ووٹ دیا اور پھر میں شکر گزار ہوں ایم ڈاکی ایم کا اور اب اب یہ تو ایک روٹین کی اور ہر دن ہمیں شکریہ دائے گا میں پڑھتا ہے کسی نے کسی بات کا تو میں سمت آپ کا بہت بہت شکریہ ایم ڈاکی ایم کا اور جتنے بھی قائدین ہیں جتنے میمبرز ادھر بیٹھے ہیں آپ نے ہمیشہ وقت میں صرف ساتھ دیا ہے ووٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے مشاورت میں ہمیشہ سے آپ رہیں اور وزیری صاحب انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے آپ کی امین صرف ووٹ ہی نہیں ہمیں آپ کے مشاورت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ گلگت بلدستان کم مسئلہ جتنا میں سمجھتا ہوں میرا بلیو ہے کہ جتنا بروڈر ہم لوگ اس پر مشاورت کریں گے اتنا بہتر ہمارے مسائل کا حل ہے تو ہم آپ کو اپنا بلکل حصت سمجھیں اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جو بھی ایشیوز ہم حل کریں گے اور شکریہ اور مبارک بار پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبرز جناب اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں یا امجر زیدی صاحب بحث ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہماری سینئر قیادت نے الیکشن کے دوران ایک وعدہ کیا اور یہ امتحان کے لمحات تھے پاکستان تحریک انصاف میری اپنی ایک ذاتی محبت ہمیشہ سے رہی سپیکر صاحب یہ کسی صدیہ کی چھپی نہیں اور ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کے کاندوں پر تھی اور وقت بڑا مشکل کیونکہ یہ ایک ہیڈن اور سیکرٹ وڈ اور جہاں پر باقی تمام دگر صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی اور پی ڈی ایم خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے درگر اور قدرت بلدستان کے اوپر بھی تو یہ ان کے لیے ایک ٹائم تھا جس کے اوپر وہ فائدہ اٹھا سکتے اور ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم اس کو مطلب نہ مانتے گلے بھی کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے کمزوری ہوتی ہے وہ وعدہ خلافی ہوتی ہے تو اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مشہورت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور اس میں میں ہم سب نے دھائی سال کی تو مبارک بات دی ہے زیدی صاحب کا میں ایک چیز پر شکریہ ادا کروں گا کہ قنون نے اس بات پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد اجرار کرتے ہوئے ریزائن کیا جو کہ انفرچنٹلی چھے دن سات دن تک یہ اپروف نہیں ہو حالانکہ آرڈر میں ہے کہ جو سپیکر جی بی اسمبلی اس نے صرف ریزگنیشن ٹینڈر کرنے تو وہ اس کے بعد وائس بھی پی ڈی ایم کی یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل الیکشن میں نہ جائے سپیکر کے چناؤں کا کیونکہ چناؤں کے الیکشن میں ہوتا